کیا آپ بھی کینیڈا جانا چاہتے ہیں وہ بھی ویزر ویزا پہ لیکن آپ پریشان ہے کہ وہاں پر جا کے آپ جاب کیسے حاصل کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے مارکٹ میں فوائیں تو نہیں ریل خبریں پھر رہی ہیں کہ بھائی جان اگر آپ وہاں پہ جاب لینا چاہتے ہیں ورک پرمیل لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ہینڈ سم اماؤنٹ پیکنی پڑتی ہے جو کہ بیس ہزار کینیڈین ڈالر سے لے کر پچاس ہزار کینیڈین ڈالر تک جا سکتی ہے تو آپ کو پریشان ہے کہ صاحب اگر ہم ویزر ویزا لے کے چلے بھی جائیں تو ہم کیا کریں تو آج ہم اس کے سلوشن پر بات کریں گے کہ آپ کیسے پیسے خرچ کیے بغیر ایک لیگل الیم آئی اپرو ورک پرمیٹ لے سکتے ہیں وقت ضائع نہیں کہتے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے کائنٹ فیڈ بیٹک کا آپ ایک بار ویڈیو دوبارہ دیکھیں اسلام علیکم میں ہوں ارسلان ایک اور بڑی زبدست ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ایک بڑی دھوم مچی ہوئی ہے کہ بھائی ویزر ویزا لو کینیڈا جاؤ ورک پرمیٹ لو ایک سال جاپ کرو پی آر پی کنورٹ کرو تین سال بعد اپنا پاسپورٹ لے لو یہ ایک پاسٹس ٹریک ہے پی آر لینے کا اور اس میں کوئی دو رستے بھی نہیں ہیں کوئی دو راہیں بھی نہیں ہیں اور یہ بلکل جنون اور آثینٹک طریقہ ہے پرابلم کیا آتی ہے پرابلم آتی ہے ایل ایم آئی اپروف جاپ دھوننے میں دیکھیں یہاں سے تو آپ نے ویزر ویزا لیا آپ چلے گے کینیڈا میں اچھا فائدہ کیا ہے ویزر ویزا کیا اور میں کم کہہ رہا ہوں گے سب سے آسان اور آپ کی انگلیس لینگوی جیسی مرضی ہے آپ نے آئلز نہیں کیا ہوا آپ جا سکتے ہیں آپ کی تعلیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ایک چیز میٹر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فنینشل کنڈیشن اگر آپ فنینشلی گھوڈ ہیں آپ کے اکانڈ میں کو بیس پچیس لاکھ رکھ چھے مینے کے لیے پڑھا ہوا ہے آپ کی اچھی بینک نکل آئی ہے آپ ویزر ویزا اپلائے کریں انشاءاللہ آپ کا ویزر ویزا لگے گا ویزر ویزا لے لیا ہم چلے گے وہاں پر اب وہاں پر ایڈنٹس اور کنسلٹنٹ حضرات ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایل ایم آئی اپروف جاپ چاہیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے کیوں چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اگر ایل ایم آئی اپروف جاپ ایک سال تک کرتے ہیں کینیڈا کے اندر آئے کے تو اس کے بعد ہم ہو جاتے ہیں پی آر اپلائے کرنے کے لیے تو پی آر اپلائے کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ایک سال کا کڑوہ گھونٹ لیتے ہیں جیسی بھی انہیں جواب ملتی ایل ایم آئی اپروف جواب لے لیتے ہیں پی آر ملنے کے بعد آپ بالکل ایسے ہی ہو جیسے آپ اپنے ملک کے اندر ہوتے ہیں جیسے ہم پاکشن میں جو مرضی کریں کاروبار کریں جواب کریں کچھ بھی نہ کریں تو وہاں پر بھی بالکل ایسے سیچویشن آپ پر کوئی لیابیلیٹی کوئی اس طرح کی توبندی آئید نہیں ہوتی تو پی آر حاصل کرنے تک لوگ یہ قربانیاں دیتے ہیں پرابلم کہاں پر آتی ہے ایل ایم آئی اپروف جواب ملتی نہیں ہے اتنی آسانی سے لیکن آج میں آپ کو اس کا بالکل لیگل اور جنون طریقہ بتاؤں گا سو پہلا طریقہ تو یہ ہے نا کسیدہ ایجنٹ کے پاس چلے جو کنسلٹنٹ کے پاس چلے جو اس کو تیس پینٹیس ہزار ڈالر دو اور آپ جوب لے لو لیکن یاد رکھنا لوگ اس طریقے سے بھی لیتے ہیں اگر آپ پینینچلی گوڑا ہے ایک چیز آپ میں ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ اس طریقے سے جوب لے رہے ہیں تو آپ نے خالی پیپر جوب نہیں لینی پیپر جوب کیا ہوتی ہے پیپر جوب ہوتی ہے کہ کوئی کمپنی آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ فیلمائی اپروف جوب لے دی یہ آپ کے نام سے ہم ہر سال ہر مہینے ٹیکس بھی پیپ کریں اور آپ کی سیلری کا ٹیک دیگر لیکن آپ ہمارے پاس کام نہیں کرو کہ نہ ہم آپ کو سیلری پیپ کریں گے آپ نے صرف ہم سے جوب کا ٹائٹل پر چیز کیا یہ دینجرس ہے کیوں اگر وہاں کا گورنمنٹ کا ادارہ اگر اس پرمیسس پہ جا کے چھاپا مارتا اور آپ وہاں پہ نہیں ملتے پہلی بار وہ بہانہ لگا دیں گے کہ اسے مخار ہے یا کچھ بھی ہے دوسری بار کوئی بہانہ لگا دیں گے تریسری بار بھی اگر آپ نہیں ملتے تو آپ بلیک لسٹ ہو سکتے ہو کیونکہ آپ ایک فیک جوب کے زمرے میں آگے یہ بات تو برائی مہربانی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پیپر جوب نہیں لینی اتنا پیسہ خرچ کر کے لیے اگر آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کو جنون جوب لے لو چاہے وہ بلکل چھوٹے لیول کی ہو سٹور ہیلپر پیکیجنگ کی ہو کسی ریسٹرنٹ میں ہو کر لو ایک سال گزار میں پری آر کے بعد آپ بادشاہ ہو تو ایک سال تھوڑا سا رگڑا لگنا ہے یہ آپ نے میری بات ذہن میں رکھنے کہ جب بھی آپ نے پرچیز کرنی ہے جواب تو آپ نے پیپر جوب پرچیز نہیں کرنی ایکچول جواب پرچیز کرنی ہے جو لیگل طریقے ہیں بڑے آسان اور جنون بغیر پیسوں کے طریقے ہیں اس پر پہلا طریقہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا وہاں کوئی دوست یا کوئی جاننے والا کوئی رشتے دار ہو جسے ہم ریفنس پیس جوب کہتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کوئی جوب کروا دیتے ہو وہ کہتا ہے ہاں میرے ایک دوست نے ابھی ایک ریسٹرنٹ کی چین کھولی ہے تو اسے وہاں پر نا سٹور کے لیے وزن اٹھانے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو کیا آپ وہ کر لو گا آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ اسے میٹنگ کرتے ہو وہ آپ کو کہتا ہے بھائی میں آپ کو ایل ایم آئی ای اپروف جوب دے دوں گا میں آپ کے لیے ایل ایم آئی ای ایشو کروا دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے آپ کہتا ہے وہ کہتا بھائی دوست سال تم نے میرے پاس جوب کرنی ہے اچھا اب یہاں پر دیکھو پہلا فائدہ آپ کی جیب سے کچھ بھی نہیں لگا وہ ایل ایم آئی اپروف جوب بھی دے رہا ہے جس میں ایک سال کے بعد آپ کو پی آئر بھی مل جائے گی اب آپ نے کہا کہنا پی آئر کے بعد بھی مزید ایک سال اس کے پاس کام کرنا ہے اب دوسرا فیکٹر دیکھتے ہیں آپ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے سر میں آپ کے پاس دوست سال کام کر لیتا ہوں لیکن میری ڈی کویسٹ ہے کہ سر چھے مہینے بعد اگر آپ کو میرا کام بہتر لگے تو آپ میری سیلزی بڑھا دیجئے گا تو اگر تو وہ اچھا بدہ ہوگا اور آپ اس کے لئے اکرام کریں وہ آپ کو ایک جگہ پر رکھے گا وہ خود آپ کو ترقی کرتے کرتے اوپر لے کر آئے گا لیکن آپ بلکل نکمیں بھی ہو صرف وقت گزارے ہو تو بھی ابھی فیلال سیلزی کو ذہن سے نکال دینا وہ دو سال کا ایگریمنٹ کرے آپ کر لینا کیوں آپ کو چالیس پچاس ہزار ڈالر نہیں لائے گا یہاں تک کلیر ہو گیا پھر آپ کے پاس ایک اور ایڈوائنٹ ایجائل آپ پس پی آر ہے تو آپ اس جو آپ کے ساتھ اور بڑے کام کر سکتے ہو آپ اپنا بزنس پر سٹارٹ کر سکتے ہو ایمازون کا نالیج ہے ایک کامرس کا نالیج ہے آپ اپنا سٹور اوپن کر کے کام کر سکتے ہو کھلے ڈولے مطلب جب پی آر میں لگی آپ بادشاہ ہو تو یہاں پر صرف آپ نے اپنے آن کو ماؤنڈ کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو فری دے رہا تو وہ آپ کے ساتھ شرط لگا رہا لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ ساری یہ بھی طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا مجھے کوئی اور طریقہ بتا ہے تو بھائی جان ایک اور طریقہ آپ کے لیے حاضر خدمت ہے اور بڑا زبدس اور بڑا جنون طریقہ وہ یہ ہے کہ کینیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ پر آپ نے جانا ہے کینیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ کیا ہے سمپل جیسے آپ اس کے اوپر جائیں گے انگریش کو سیلیکٹ کریں گے لیفٹ سائٹ پہ جوب لکھا رہا ہوا جوب کو کلک کریں گے وہاں پہ پائنڈا جوب آئے گا اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے جوب کا ایک پورٹل کھل جائے گا جہاں پر سرچ کا بٹن آ رہا ہوگا وہاں پر نیچے لکھا ہوگا آپ نے لکھا بٹن دوبانا تو آپ کے سامنے وہ ساری جوب آ جائیں گی جو لکھا جائیں گے یا تو آپ کے جو ایمپلائیٹس وہاں بھی جنہوں نے جوب پوسٹ کیا ہے یا تو انہوں نے ایل ایم آئی اے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک انہیں ایشو نہیں ہوا گورنمنٹ ٹریکنگ اس کا ایک ٹائم ہوتا نا اور کچھ ایسی جوب دوں گی جس میں انہوں نے ایل ایم آئی اے اپروول مل گئی ہوگی اب لیفٹ سائٹ پہ آپ سب سے نیچے جاؤگے تو وہاں پر آپ کے پاس ایک سلٹر آ رہا ہوگا ایل ایم آئی اے پینڈنگ جاب تو ہم نے جو پینڈنگ والا پینڈنگ والے سٹیٹس کو چھوڑ دینا ہے ہم نے اپروول جاب پر کلک کرنا ہے تو ہمارے سامنے ساری ایل ایم آئی اے اپرووب جاب آ جائیں گی اب باری باری ہم نے دیکھنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہم اوپر سے دیکھیں گے ہمیں درائیور ہیں ہم شیف ہیں کوک ہیں جو بھی آپ فارمر ہیں جو کچھ بھی آپ ہے وہاں پر لکھ کے سرچ کریں آپ سے ریلیونٹ جو بھی جاب آئے گی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ہاں بہت ساری ایل ایم آئی اپرووب جاب تو ہوتی ہیں لیکن ایم پلائیور نہیں چاہ رہا ہوتا ہے ایل ایم آئی اے دینا تو اسے ان کے رسٹرکشن لگائی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے صرف وہی لوگ اپلائے کریں جو کینیڈا میں جن کے پاس کوئی نا کوئی ورک پرمیٹ آیا یا وہ یہاں کسی چیز آنا ہے تو ایسی جوپ کو آپ نے اکنور کر دینا ہے آپ نے مزید سرچ کرتے رہے ہیں وہاں پر ایسی جوپ موجود ہیں ایسے ایم پر موجود ہیں جو آپ کو ایل ایم آئی اے دینے کے لئے تیار ہیں کچھ فیلز ایسی ہوتی ہیں جن میں انہیں ہر ٹائم لیبر کی شارٹیج ہوتی ہے تو وہاں سے آپ انہیں اپروچ کریں انٹرویش سکیجول ہوتا ہے آپ جا کے انٹرویو دیں چیزیں سیٹ ہوتی ہیں آپ کو جنون طریقے سے ایل ایم آئی ملے گا کوئی رسٹکشن نہیں کوئی فینڈیشن نہیں سکون سے ایک سال جاپ کرو جاپ کرنے کے بعد اپنا پی آر اپلایا کرو جیسے پی آر ملے جاپ کنٹینیو کرنی ہے کنٹینیو کرو سکور نہیں ہے چھوڑ دو کیوں یہاں پر وہ جاپ ہیں جو کینیڈا کی اپرووڈ جاپ ہیں کینیڈا کی ویب سائٹ ہے یہ کوئی ویب سائٹ نہیں ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا جب آپ کو وہاں سے جاپ مل جاتے ہیں تو آپ بڑے سکون میں ہوتے ہیں کیونکہ آپ اپلائی اس جاپ میں کر رہے ہیں جو آپ کی مرضی کی آپ کو پچیس ڈالر پر اور آفر ہو رہا ہے تیس ڈالر پر اور ہو رہا ہے چودہ ڈالر پر ڈالر جو آپ کو سوٹ کرتا ہے میں اگر تین ازار ڈالر بھی مہینے کا کمار ہوں جیسے پی آر ملے گی فیاملی میں آ جانا پھر دیکھ لیں گے پھر کوئی بڑی جو آپ ڈھونڈ لیں گے یا آپ کو پتا ہے وہاں پر کوئی خرچے اس طرح سے نہیں ہیں آپ کو بچوں کی بڑھائی فری ہوتی ہے ہیلتھ وغیرہ سارا کچھ بڑا اچھا کنٹری ہے اس ماملے میں امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی میں نے کلیئر کٹ تین میٹرز آپ کو بتا دی نمبر ون ایجنٹ والا وہ تو آپ کو پتا ہے پیسے دو لو لیکن اس میں بھی میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے دیسرا یہ ہے کہ آپ آن لائن سرچ کرو کینیڈا کی ویب سائٹ پہ اس کے علاوہ بھی ویب سائٹ ہے indeed ڈاٹ کام ہے جا کے آپ جو آپ سرچ کر سکتے ہو آپ لینکڈین پہ سرچ کر سکتے ہو لیکن پھر سے کمپلیکس کام ہے کینیڈ ڈوٹ سیے پہ جاؤ لگا لو اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئے تو مجھے ضرور پتائیے گا تو میں آپ کو ایک بقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا پریکٹیکلی سکرین پہ جا کے بھائی آپ نے کیسے کینیڈ ڈوٹس یہ پہ جا کے پیلٹرز لگا کے اپنی مرضی کی جاپ ڈھونڈنی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا تاکہ میں وہ ویڈیو آپ لیکن لئے ضرور بناوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بار خیارہ